اسیس طلبہ السلام علیکم آج حدیث نمبر چوبیس پڑھتے ہیں زخیران دوز ملعون ہے یہ اس کا عنوان ہے ان عمران النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الجالب المرزوک والمختقر ملعون حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں فرمایا الجالب مرزوکن کہ تاجر کو رزق دیے جاتا ہے والمختقر ملعون اور زخیران دوز ملعون ہے تو جالب روزی کمانے والا یعنی حلال طریقے سے روزی کا طالب اور محتقر زخیران دوزی کرنے والا اور ملعون کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے یو دور ہوتا ہے اس کو ملعون کیتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار میں مال لانے والے تاجر کو خوب رزق دیے جاتا ہے جبکہ زخیران دوز تاجر جو ہوتا ہے وہ ملعون ہے تو اس حدیث میں احتکار یعنی زخیران دوزی سے منع کیا گیا ہے اور محتقر زخیران دوز کو کہتے ہیں تو سرمایہ درانہ نظام کی اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں اور ان میں سے ایک بڑی خرابی احتکار ہے زخیران دوزی ہے اور احتکار کا مفہوم کیا ہے کہ غلہ اور دوسری اشیاء کو غلہ اور دوسری اشیاء کو اس غرص سے زخیرہ کر لینا اس مقصد کیلئے زخیرہ کر لینا کہ ان کی قیمتیں چھڑ جائیں اور منمانی قیمت حاصل کرنے کا موقع جو ہے وہ محسر آ جائے کہ غلہ اور دوسری اشیاء کو اس غرص سے زخیرہ کر لیے جائے کہ ان کی قیمتیں چھڑ جائیں ان کی قیمتیں بڑھ جائیں اور پھر منمانی قیمت حاصل کرنے کا موقع جو ہے وہ ہاتھ آ جائے اور عام طور پر اشیاء کی جو رسد ہوتی ہے اس کو روک کر مصنوعی کمی پیدا کی جاتی ہے کہ اشیاء کی رسد کو روک کر مصنوعی کمی پیدا کی جاتی ہے اور جب اس چیز کی طلب بڑھ جاتی ہے تو قیمتیں خود بخود چھڑ جاتی ہیں جب طلب بڑھ جاتی ہے تو قیمتیں خود بخود چھڑ جاتی ہیں تو اہستہ اہستہ مال کو پھر مرکیٹ میں یہ لوگ لاتے ہیں مرکیٹ میں مال لائے جاتا ہے تکہ زیادہ منافع کمائے جا سکے اور اس سارے عمل کا سبب جو ہے وہ حرص ہے لالچ ہے زخیران دوزی کرنے کا اور مسنوعی کمی پیدا کرنے کا اس سب کا جو سبب ہے وہ حرص اور لالچ ہے اسلامی نظام معیشت اس کی روح جو ہے وہ سرمایہ درانہ نظام کے بہت خلاف ہے سخت خلاف ہے اسلامی نظام معیشت کی روح جو ہے وہ سرمایہ درانہ نظام کے سخت خلاف ہے اسلام افراد کو لوگوں کو فطری مقابلہ کیا ہے نیچرل کمپیٹیشن فطری مقابلے کی ازادی دیتا ہے لیکن اتاکار کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دیتا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تاجر جو ہیں اپنا مال مارکیٹ میں لائیں اور جتنا نفع ملتا ہے لے کر فروخت کر دیں کہ تاجر اپنا مال مارکیٹ میں لائیں اور جتنا نفع ملتا ہے لے کر مال کو فروخت کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی سخت مضمت کی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزار میں مال درامت کرنے والے کو رزق دی جاتا ہے بزار میں مال درامت کرنے والے کو رزق دی جاتا ہے اور زخیرہ کرنے والے پر لانت بیجی جاتی ہے زخیرہ کرنے والے پر لانت بیجی جاتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص چالیس دن تک جو شخص چالیس دن تک غلہ روک کر رکھتا ہے اور غلے کے مہنگہ ہونے کا انتظار کرتا ہے وہ اللہ سے بیزار ہے جو شخص چالیس دن تک غلہ روک کر رکھتا ہے اور غلے کے مہنگہ ہونے کا انتظار کرتا ہے وہ اللہ سے بیزار ہے اور اللہ اس سے بیزار ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص چالیس دن تک اللہ رکھ کر رکھے پھر وہ اس کو حسد کا بھی کر دے تو وہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتے اور ایک عدیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخیرہ کرنے والے شخص کی نفسیات اس طرح بیان کی ہیں کہ احتقار کرنے والا زخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ برا ہے اگر اللہ تعالیٰ باؤسستہ کر دے غمقین ہو جاتا ہے اگر مہنگ کر دے تو خوش ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ باؤسستہ کر دے تو غمقین ہو جاتا ہے اور اگر مہنگ کر دے تو خوش ہو جاتا ہے حلطہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص چالیس روز تک غلہ زخیرہ کی رہتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے ان کے علاوہ بھی بے شمار احادیث ہیں جو احتقار اور چور بازاری کو ایک خطرناک جرم جویں اکھرام دیتی ہیں جس کے ارتقاب سے آدمی انسانیت کے مرتبے سے نکل کر خدا کے غزب اور اس کی لانت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو یہاں یہ امر بھی واضح رہے کہ احتقار کو روکنے کیلئے اسلام صرف اخلاقی دباؤ پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ قانون و وسائل بھی استعمال کرتا ہے اسلام نے حکومت کو اختیار دیا ہے کہ وہ زخیرہ اندوز کو مجبور کرے کہ وہ اپنے تمام زخیرہ کو نکال کر ان داموں میں فروخت کرے جو حکومت کی رائے میں مالک اور سارفین کے حق میں بہتر ہیں اور یہ کام ان خصوصی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے جو محتسب پر ڈالی گئی ہیں یہ جو تمام امور کو شریح احکام کے مطابق نافذ کرانے پر مقرر ہے اور احتقار زخیرہ اندوزی یہ کرنا یہ کیوں کی جاتی ہے کہ احتقار کرنے والا شخص جو ہوتا ہے خودغرض اور بقیل بن جاتا ہے یہ احتقار کے منفی اثرات ہیں اس سے اس کی بدنیتی بھی ظاہر ہوتی ہے اور زخیرہ اندوزی کرنے والے کا دل جو ان انسانی حمددی سے خالی ہو جاتا ہے ایسے شخص کے سامنے ضرورتمند لوگ اپنی بنیادی ضروریات کے لئے مارے مارے پھرتے ہیں لیکن زخیرہ اندوزی کرنے والا شخص اپنی ذاتی منفیت کی خاطر مال کو روکے رکھتا ہے اور زخیرہ اندوزی کرنے والے کے دل میں شکاوات یعنی دل کی سختی کا پہلو بھی پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کی تکلیفیں اس پر احسانداز نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس شخص کا دل سخت ہو گیا وہ اللہ تعالی سے بہت دور ہو جاتا ہے اور احتقار کے نتیجے میں زخیرہ اندوزی کے نتیجے میں ارشیاء کی مسنوعی قلت پیدا ہو جاتی ہے سرمایہ دار مارکیٹ پر اجارہ داری قیم کر کے اشیاء مہنگی کر دیتے ہیں اللہ کی مخلوق کے لئے مسائل اور مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور سرمایہ دار نجائز منافع خوری کرنے لگتے ہیں اور مارکیٹ ادم توازن کا شکار ہو جاتی ہے اور احتقار کی حقیقت کیا ہے کہ مارکیٹ کی اشیاء کو مارکیٹ تک پہنچے سے روک لیا جائے اور اپنے پاس سٹاک کر لی جائیں تاکہ جب مارکیٹ میں اس چیز کی کمی ہوگی تو وہ اشیاء مہنگی ہو جائیں گی اس انداز سے نفع کمانے کی بجائے اسلام کہتا ہے کہ کم نفع پر زیادہ چیز فروخت کرو کیا کرو؟ کم نفع پر زیادہ چیز فروخت کرو تو اس حدیث کی اہمیت ہر دور میں مسلمہ رہی ہے لیکن آج کے معاشی نظام آج کے مارکیٹنگ سسٹم میں اس کے اثرات بہت اہمیت کے عامل ہیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام محض عبادات اور اخلاقی تعلیمات تک ہی محدود نہیں بلکہ اسلام کا دیرہ جو ہے وہ اجتماعی زندگی تقبلہ ہوا ہے معاشی نظام کی اصلاح میں اور عمام کی ضروریات زندگی بہم پہنچانے میں یہ حدیث یہ بنیادی اہمیت رکھتی ہے اور اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ زخیراندوزی کے خاتمے کے لیے قرون سازی کرے وہ قرون سازی کرنے کی ذمہ دار ہے تو یہ حدیث جو ہے تاجر حضرات کیلئے ہے کہ کیا کہ جو تاجر ہوتے ہیں جو مال بزار میں لاتے ہیں ان کو رسک دیا جاتا ہے اور جو مال کو روکنے والا ہوتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو جس شخص نے کہا نہیں کی کسی چیز کو چالیس روز تک ذخیرہ کر کے رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اپنے ذمہ سے فارغ ہو گئے جس کا کیا مطلب ہے اللہ جللہ جلالہ اپنے بندے کی جو حفاظت حفاظت آفات مصحب اور دشمنوں سے فرماتے ہیں کہ جو حفاظت اللہ تعالیhm انسان کی آفات مصحب اور دشمنوں سے فرماتے ہیں تو پھر جو زخیراندوز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت سے ہاتھ کنچ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت سے ہاتھ کنچ لیتے ہیں گویا کہ اب وہ حالات کے رہ مکرم پر ہوتا ہے حالات کا طفان اسے جدر اڑا لے جائے گا وہ ادھر ہی کو اڑ جائے گا اور آپ سے فرمایا ایسے شخص انتہائی برا ہے کہ اللہ جلالہ غلے کو سستہ کر دے تو وہاں جیدہ ہو جائے اور اگر غلہ مہنگا ہو جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زخیرہ اندوزی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے